سپریٹ انفو کے محضر دوستو اسلام علیکم ناظرین ارتوگرالغازی کے بعد سلطنت اسمانیہ کے بانی اسمان غازی کے بارے میں 656 حجری با مطابق 1258 ایسی میں ترک سردار ارتوگرالغازی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسمان رکھا گیا یہ وہی وقت تھا جب منگولوں کے لشکر نے حلاقو خان کی قیادت میں خلافت عباسیہ کے دار الحکومت بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی ایک ایسے وقت میں جب امت مسلمہ ایک بد ترین دور سے گزر رہی تھی اور تعداریوں کے ہاتھوں ایک کے بعد ایک شہر تباہ ہو رہا تھا تو ایسے میں امت مسلمہ کی ایک نئی اور عظیم و شان سلطنت کا بانی اس دنیا میں اپنی آنگ کھول چکا تھا آج کی ویڈیو کی طرح بڑھنے سے قبل حسبی روایت ہم اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے وزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں دوستو عثمان غازی جب لڑکپن میں تھے تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور پر اثر صوفی شیخ عدہ بالی ہوا کرتے تھے شیخ عدہ بالی عثمان غازی کے والد ارتگرل کے پرانے دوست بھی تھے عدہ بالی اکثر اوقات ارتگرل غازی سے بات کرتے اور عثمان غازی کی تربیت میں شیخ عدہ بالی کا بھی ہاتھ تھا اس کے علاوہ عثمان غازی کئی بار شیخ کے مہمان بنے ایک مرتبہ عثمان غازی نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی انہیں اپنے لئے منتخب کر لیا اور شیخ کو شادی کا پیغام بھی بھیجوا دیا کیونکہ شیخ عدہ بالی درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے تو انہوں نے عثمان کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیا ایک رات عثمان غازی شیخ کی درگاہ میں سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک خواب میں دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایک حلال چاند شیخ عدہ بالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا پھر عثمان غازی کے پہلوں سے ایک درخت نمودار ہوا اور بڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئی اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے چار بڑے دریاں بہر رہے تھے اور درخت کی شاخیں چار بڑے دریاں کو سنبھالے ہوئے تھی درخت کے پتے تلواروں سے مشابت ہیں اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے برعاظم کی طرف ہو گئے وہ برعاظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہنا ہی چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی عثمان غازی نے یہ خواب شیخ عدہ بالی کو بیان کیا خواب سنتے ہی شیخ عدہ بالی نے فوراں اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غازی سے کر دیا اب یہاں تاریخ میں پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں کچھ کے مطابق شیخ عدہ بالی کی بیٹی مال خاتونی تھی اور انہی کے بدن سے پرحان غازی کی پیدائش ہوئی اور کچھ کے مطابق وہ عثمان غازی کی دوسری رابیہ بالا خاتون تھی جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاؤدین پیدا ہوا اور بالا خاتون کے والد عمر بے تھے بہرحال اس خواب سے سب بھی متفق ہیں یہ خواب عثمان ڈریم کے نام سے جانا جاتا ہے جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدای اشارہ تھا عثمان غازی کے اس خواب کو بہت ہی اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ چار دریاء دریاء دجلہ، دریاء فلاد، دریاء نیل اور دریاء ڈنیوب تھے اور چار پہاڑ کوئی تور، کوئی بلکانو، کوئی کیف اور کوئی اطلس تھے بعد میں عثمان غازی کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسط سے متعلق پیشن گئی تھی شہر سے متعلق قسطنطنیہ کا شہر جسے عثمان غازی تو فتح نہ کر سکے لیکن بعد ازہ ان کی اولاد نے یہ شہر فتح کیا ارتغرالغازی کے ولی عہد عثمان غازی اول اپنے والد ارتغرالغازی کی وفات کے بعد 27 ستمبر 1299 کو اپنی ریاست کے حکمران بن گئے روم کے دار الحکومت کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوک سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان غازی کی جاگیر خود مفتار ہو گئی جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی عثمان غازی کی جاگیر کی سرد قسطنطنیہ کے بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانوں میں رومی سلطنت کے نام جسے آپ ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے سلجوکیوں نے باج گزار کیا اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور بہت چھوٹی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی عثمان غازی کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی بازنطینی کلہکار عثمان غازی کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے عثمان غازی اور بازنطینی حکومت میں لڑائی شروع ہو گئی عثمان غازی نے اس لڑائی میں بہت بہادری کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کر لیے جن میں برسہ کا شہر بھی شامل تھا عثمان غازی نے کاراجہ حسار کلے کا محاصرہ کیا اور جلد ہی اس بازنطینی کلے کو فتح کر لیا اسے فتح کرنے کے بعد عثمان غازی نے بازنطینیوں کو اچھی طرح خبر کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے سلجوکی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان غازی کو کاراجہ حسار کے اردگرد کے تمام علاقے جو عثمان غازی نے بزور حاصل کیا تھا وہ ان کی جاگیر میں دے دیا عثمان غازی کو اس علاقے میں اس کے نام کا سکہ جاری کرنے کی اجازت دی بادشاہی کے تمام لمازمات ان کو محسر آ گئے تیرہ سوہ میں ایشیائی کوچک نے تعداریوں کے حملے سے سلجوکی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان غازی بالکل ازاد اور خود مختیار ہو گئے سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا بلکہ کافی عرصہ وہ شہری معاملات میں مصروف رہے حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے عوام کی فلاحہ بہبود کے لیے بہت کام کیا خوش ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان غازی کی کمزوری سمجھا وہ عثمان غازی کی بڑھتی ہوئی طاقت کے مخالف تھے انہوں نے عثمان غازی کے علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے لیکن عثمان غازی نے ان ترک سرداروں کی غلط فہم یا دور کر دی تیرہ سوہ میں یعنی شہر جو برسہ کا زلہ تھا اسے فتح کر کے اپنی سلطنت کا دار الحکومت بنایا تیرہ سو ایک میں سلطان عثمان غازی بازنتینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو عبرت ناک شکست دی چھ سال کے اندر اندر عثمان غازی بازنتینی قلیوں کو فتح کرتے ہوئے بحر اسود تک پہنچ گئے برسہ، نیکیا اور نیکو میڈیا کے اردگرد کے تمام علاقے فتح ہو گئے ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنتینی شہنشاہ نے تعداریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان غازی پر حملہ کرے تعداریوں نے عثمان غازی کی علاقے پر حملہ کیا اس بار عثمان غازی نے اپنے بیٹے ارحان غازی کو تعداریوں کا مقابلہ کرنے بھیجا ارحان غازی نے تعداریوں کو سکس شکست دی یوں بازنتینی سمیت عثمان غازی کے تمام دشنوں پر پانی پھر گیا سلطان عثمان غازی میں وہ سب اصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری ہے جنگ میں خود اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپائیوں میں ایک نئی روح پھونکتے تھے سلطان عثمان غازی نے انصاف میں سب کو برابر رکھا اور نہ ہی اپنی ذاتی دولت جمع کی اپنے حصے کا مال و غنیمت بھی بانٹ دیتے تھے آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں کوئی سونا یا رقم محصول نہیں ہوئی صرف ایک کفتان نمکدان اور ایک سواتی عوامہ لکڑی کا چمچ اور کچھ چند عربی گھوڑے ملے البتہ ان کی ایک تلوات جو شیخ عدہ بالی نے دی تھی وہ آج بھی موجود ہے سلطان عثمان غازی نے اپنے دور میں ایک مسجد بھی بنوائی تھی یہ مسجد سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے آپ کے بعد آپ کی اولاد بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے آپ کی خواب کو سچا کر دیا مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے ارحان کو طویل نصیت کی اور لوگوں میں عدل و انصاف کی تلقین کی ناظری سلطان عثمان غازی کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دوسرے بانی سلطان ارحان غازی کے بارے میں ہے اس ویڈیو کی شروع میں ہم نے آپ کو بتایا سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے خواب عثمان ڈریم یعنی عثمان غازی کے خواب کے بارے میں بتا چکے ہیں عثمان غازی کا خواب کیا تھا ایک بار پھر سے بتاتے ہیں ایک رات عثمان غازی شیخ کی درگاہ میں سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک خواب میں دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایک حلال چاند شیخ عدہ بالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا پھر عثمان غازی کے پہلوں سے ایک درخت نمودار ہوا اور بڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئی اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے چار بڑے دریاں بہر رہے تھے اور درخت کی شاخیں چار بڑے دریاں کو سنبھالے ہوئے تھی درخت کے پتے تلواروں سے مشابت ہیں اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے برعظم کی طرف ہو گئے وہ برعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا عثمان غازی اس انگوٹھی کو پینا ہی چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی عثمان غازی نے یہ خواب شیخ عدہ بالی کو بیان کیا خواب سنتے ہی شیخ عدہ بالی نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غازی سے کر دیا بہرحال اس بات پہ سب ہی متفق ہیں کہ چھ فروری بارہ سو اٹھاسی گو سوغوت کے مقام پر پیدا ہونے والا سلطان اورحان غازی کے والد عثمان غازی اور والدہ مال خاتون تھی اورحان اول سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان تھے عثمان غازی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اورحان غازی تخت نشین ہوئے اور انہوں نے بھی حکومت اور فتوحات میں اپنے والد کی پالیسی گجاری رکھا تیرہ سو ستائیس میں ان کے ہاتھوں نیکو میڈیا فتح ہوا استمبول کے قریبی ایشیای کوچک کے شمالی مغرب میں واقعے ایک شہر ہے جس کا نام عزمیت ہے اورحان غازی نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹری قائم کی اور دعوت کیسری کو اس یونیورسٹری کا پرنسپل مقرر کر دیا جو عثمانی علماء میں بہت شورت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر سے ہی اسلامی علوم کی تحصیل کی تھی سلطان اورحان غازی دراصل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ تم میں سے ایک قبیلہ اٹھے گا اور قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اسی بشارت کو پورا کرنے کے لیے سلطان اورحان نے ایک نہایت اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بازن تینی دار الحکومت کا مشرق اور مغرب سے ایک ساتھ محاصرہ کرنا تھا اس منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اورحان غازی نے اپنے بیٹے سلمان پاشا کو بھیجا کہ وہ بعض مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کرے سلمان پاشا رات کے اندھیرے میں چالیس گھوڑ سوار کے ساتھ روانہ ہوئے اور تنگ نائے کو عبور کیا اور مغربی کنارے پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں اپنے قبضے میں لے لیا قبضہ کرنے کے بعد وہ ان کو مشرق کے کنارے لے آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں عثمانیوں کے پاس بیری بیڑا نہیں تھا کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک ابتتائی مراحل میں تھی مشرقی کنارے پہنچ کر سلمان نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل پر پہنچ جائیں سو ایسا ہی ہوا مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنب کی بندرگاہ غالی بولی جس میں قلعہ جناکلہ اپسالہ اور رداش واقع تھے ان سب پر قبضہ کر لیا یہ تمام شہر اور قلعہ تنگ نائے دردانیال پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے اس طرح سلطان اورحان نے بہت ہی بڑا اقتدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فیدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لئے کوشش کی سلطان اورحان کی زندگی کا ایک اور کارنامہ اسلامی لشکر کی تحسیس اور اسے ایک خاص فوجی نظام کا پابند بنانے کے لئے منصوبہ بندی کرنا تھا یہ لشکر کئی یونٹس پر مشتمل تھا ہر یونٹ میں دس سو یا ہزار سپائی ہوتے تھے یہ بلکل ایسا ہے جیسے ہماری فوجیں مختلف بٹالین میں بٹی ہوئی ہیں اس وقت مال غریمت کا پانچوہ حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا یہ پہلی باقاعدہ فوج تھی کیونکہ اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت رضا کرانا جمع ہوتے تھے اور کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں تھا اور ہان جوں ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوئے تو فوراں ایک عالم دین روانی الحجاج بکتش کی خدمت میں حاضر ہوئے جو نہایت پارسا اور صاحب اکوا شخص تھے اور ہان نے ان سے دعا خیر کی درخواست کی تو انہوں نے ایک سپائی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعاک دی کہ اللہ انہیں سر خروع کرے اور ان کی تلواروں میں تیزی اور کارڈ پیدا کرے انہوں نے اس لشکر کا نام یینچری تجویز کیا تھا اس فوج کے جھنڈے کا رنگ سرخ تھا جس پر حلال بنا ہوا تھا حلال کے نیچے ایک تلوار بنی ہوئی تھی جسے ذلفکار کہا جاتا تھا جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعانیٰ عنہ کی تلوار کا نام تھا ترک کا بائل ذلفکار کو بڑی عقیدت کے ساتھ پکارتے تھے استحقام سلطنت کے لیے اورہان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ دی نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا اور فوجی طاقت کو بڑھا دیا اور اسی دوران مساجد کی تعمیر کرتے رہے اور علمی ادارے قائم کرتے رہے ان اداروں پر بہترین علماء استاذہ کو نگران مقرر کیا جاتا رہا کاراسی کی امارت پر قبضہ کرنے کے بعد بیس سال تک اورہان غازی نے کسی علاقے پر چڑھائی نہیں کی اور بیس سال کا یہ ارسا ملکی نصب و نصب کو بہتر بنانے اور فوجی طاقت کو مضبوط کرنے پر لگا دیا اورہان غازی کی شادی نیلوفر خاتون سے ہوئی جن سے ان کا بیٹا مراد اول پیدا ہوا اسی مراد اول کو سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی قرار دیا جاتا ہے اسی مراد اول نے مغربی اناتولیہ کا بیشتر حصہ عثمانی حصے میں شامل کیا جبکہ ان کے دور میں پہلی مرتبہ ترک افواج جورب میں داخل ہوئے جب ان کے بیٹے سلمان پاشا نے تیرہ سو چوون میں گیلی پولی پر قبضہ کیا تو فروری تیرہ سو ساٹھ یا تیرہ سو باسٹھ میں برسہ کے شہر میں انتقال کر گئے اور وہیں مدفون ہوئے ناظرین اب ہم بات کریں گے جو سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان یعنی سلطان مراد اول کے بارے میں اورہان غازی کی وفات کے بعد سلطنت کا وارث سلمان پاشا تھا کیونکہ سلطان نے اسے اپنا جانشی مقرر کیا تھا لیکن قسمت میں کچھ اور ہی منظور تھا گیلی پولی کی فتح کے بعد وہ یورپ پر چڑھائی کے لیے حکمت عملی بنا رہا تھا کہ اسے اورہان غازی کی وفات کی خبر ملی اس نے فوراں دار الحکومت یعنی برسہ جانے کا فیصلہ کیا برسہ جانے سے پہلے وہ ایک مرتبہ اپنے لشکر کا معاینہ کرنے کی گھر سے ایک ٹیلے پر چڑھا اس ٹیلے سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر کر وفات پا گیا اس کی وفات کے بعد برسہ پر خبر پہنچی تو اس کے چھوٹے بھائی مراد اول بن اورہان غازی کو حکمران بنا دیا گیا دوستو مراد اول تیرہ سو چھبیس میں پیدا ہوا مراد اول اورہان غازی اور نیلوفر خاتون کا بیٹا تھا یہ سلطنت اسمانیہ کا پہلا حکمران تھا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا اس کے دادا یا والد نام کے ساتھ سردار یا بے لگاتے تھے مراد اول ایک بہادر دیندار اور ایک بہترین سپائی تھا مراد اول نے حکمران بنتے ہی اپنی سلطنت کو بڑھانے کا فیصلہ کیا اور ایشیای کوچک اور اناطولیا میں جاری معامار تیز کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے یورپ پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا گیلی پولی تک کا علاقہ پہلے ہی اسمانیوں کے قفزے میں آ چکا تھا لیکن یورپ پر حملے سے پہلے سلطان کو خبر ملی کہ کرمان کی امیر نے بغاوت کر دی ہے اس نے سب سے پہلے اس بغاوت کو کچلا اور پھر یورپ کی طرف فوج کشی کی جس وقت اسمانی یورپ پر حملہ کر رہے تھے اس وقت عیسائی دو گروہوں میں بٹ چکے تھے اس لیے جب ایک گروہ کو جب مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہو رہی تھی تو دوسرا اس پر جشن منا رہا تھا عیسائی ایک طرف پاپا روم اور دوسری طرف پاپا فرانسیس میں بٹے ہوئے تھے بازنتینی شہنشاہ پاپ کا ہمایافتہ تھا اور متعدد بازنتینی بھی اس کے ہمایتی تھے تیرہ سو ساٹھ میں عثمانی فوجیو نے ایڈرین کو فتح کر لیا ایڈرین کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے تمام یورپ پر قبضہ کرنے کا اہد کر لیا تھا یورپ میں ایڈرین شہر کو خاص اہمیت حاصل تھی اور یہ یورپ میں بازنتینی سلطنت کا قسطنطنیہ کے بعد دوسرا بڑا شہر تھا تیرہ سو چھاسٹھ میں مراد اول نے ایڈرین کو سلطنت عثمانیہ کا دار الحکومت بنا دیا اور سلطنت عثمانیہ کا دار الحکومت ایشیا سے یورپ منتقل ہو گیا یعنی برسا سے ایڈرین اس منتقلی کا مقصد یہ تھا کہ سلطان یورپ میں رہ کر آسانی سے یورپ میں اپنی فتحات جاری رکھ سکتا تھا تیرہ سو تریسٹھ میں عثمانیوں نے تیریس فتح کیا تیرہ سو چھاسٹھ میں ایمرسن نامی کمانڈر نے گیلی پولی کو فتح کر لیا جو کہ ارحان غازی کی دور میں فتح ہوا تھا لیکن اگلے ہی سال تیرہ سو سٹھ سٹھ میں ترکوں نے یہ شہر دوبارہ فتح کر لیا سلطان مراد اول تیزی سے سلطنت عثمانیہ کو بڑھانے میں مصروف تھا مراد اول ایک بڑی فوج لے کر مکدونیا کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑا اس صورتحال میں بازن تینی شدید خطرے میں پڑ گئے تھے اور انہوں نے مل کر پاپا روم سے درخواست کی کہ ان کی مدد کریں ایسے وقت میں عیسائی اتحاد قائم ہوا اور ایک بڑی فوج عثمانیوں کے مقابلے میں بھیجی یہاں سلطان کے امیر لالا شاہین نے بلگیریا کی طرف پیش قدمی کی لیکن وہاں اس کا سامنا بازن تینی بلگیرین سربین اور ہنگری کی فوج پر مشتمل ایک بڑے لشکر کے ساتھ ہوا دراصل مکدونیا اور بلگیرین کی علاقے پر فتح حاصل کرنے کے بعد عثمانی تمام اہل یورپ کے لیے خطرہ بن گئے تھے اس بڑے لشکر کا لالا شاہین نے ڈھٹ کر مقابلہ کیا اور دریا کے کنارے ان کو شکست ہوئی اس جنگ کی فتح کے بعد ترک جنوبی بلگیریا اور سربیہ کے متعدد علاقے پر قابض ہو چکے تھے اور ان ریاستوں کے چھوٹے بڑے شہر فتح ہو رہے تھے عثمانیوں کی پیش قدمی جاری تھی اور اہل یورپ شکست کھا رہے تھے اس صورتحال میں بلگیریا سربیہ اور قسطنطنیہ کے بازنطینی شہینشاہ اور حکمرانوں نے سلطان مراد اول کو سلانہ جزیہ دینے کا فیصلہ کیا سلطان کی غیر موجودگی میں اس کے بیٹے ساوچی نے جو کہ باپ کی غیر موجودگی میں نگران تھا اس نے بازنطینی شہزادے اینڈریو کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی بازنطینی کا شہینشاہ بھی قسطنطنیہ میں موجود نہیں تھا اس لئے اینڈریو نے قسطنطنیہ اور ساوچی نے انہوں نے اقتدار پر قبضہ جمع لیا اور اپنے ہمایتوں کی ایک فوج بنا لی جنگ کے بعد جب مراد اول واپس آئے تو باقی فوجی ان کے روب سے ڈر کر ان کے ساتھ مجاہ ملے اور شہزادہ سابچی اکیلا رہ گیا سلطان نے اسے سخص سزا دینے کا فیصلہ کیا اور قید میں ڈال دیا سلطان نے اینڈریو کی سرکوبی کے لیے بھی ایک دستہ بھیجا انہوں نے اسے پکڑ لیا اور بازنتینی شہنشاہ کو حکم دیا کہ اسے سخص سزا دی جائے سلطان مراد اول نے اپنے بیٹے کو اس بغاوت کے جرم میں انتہائی ہول لاکھ سزا دی سلطان نے اس کی آنکھوں میں پگلا ہوا سیسا ڈال دیا سلطان نے شہنشاہ کو بھی یہی پیغام بجھوایا کہ وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ یہی سلوک کرے تیرہ سو پیسٹ میں بلگیریہ کے دار الحکومت سوفیہ پھر تیرہ سو چیاسی میں سربیہ کا شہر نش فتح کرنے کے بعد عثمانی یورپ پر کافی حد تک کنٹرول حاصل کر چکے تھے دوسری طرف انتولیہ میں عثمانی سلطنت توقت تک پہنچ چکے تھے تیرہ سو نواسی میں ترک فوجیں مراد اول کی قیادت میں کوسوو پہنچی کوسوو کے مقام پر عثمانی ترکوں اور سربیہ بوسنیا اور بلگیریہ کے متعدد فوج کے درمیان تاریخ کی ایک عظیم جنگ ہوئی جسے جنگ کسوو کہتے ہیں اس جنگ میں ترکوں کی کمان سلطان مراد اول کر رہے تھے جبکہ ان کے بیٹے یاکوب اور بیازد اول بھی مختلف دستوں کی کمان کر رہے تھے جبکہ مخالف فوج کا کمانڈر پرنس لازار تھا شہزادہ لازار سربیہ کا حکمران تھا اور یورپ کو عثمانیوں کے قبضے میں روکنے کے لیے خاصا متحرک تھا اس جنگ میں یاکوب چلوی نے جانبازی کا مظہرہ کیا اور انتہائی بہادری سے دشمنوں کو شکست دی اور اہم کی دار ادا کیا کسوو کی پہلی جنگ میں سلطان مراد اول نے شمالی سربیہ بوسنیا اور بلگیریہ کی افواج کو شکست دی اور یورپ پر تقریباً مکمل کنٹرول حاصل کر لیا پرنس لازار کو شکست ہوئی اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس نے جنگ کے دوران ایک سازش کی تھی جو جنگ کے بعد ترکوں کے لیے بڑا نقصان کا سبب بنی پرنس لازار نے اپنا خاص سپائی مائلس کو ایک خاص مشن سوپا اس نے اس کے ذمہ لگایا کہ وہ کسی طرح سلطان مراد اول کے خیمے میں پہنچے اور اسے قتل کر دے سلطان کے خیمے میں پہنچنا کسی بھی سربین کے لیے انتہائی مشکل تھا لیکن مائلس کسی طرح سلطان کے خیمے میں پہنچ گیا اس نے اسلام قبول کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور سلطان کے ہاں بیعت ہونے کی خواہش ظاہر کر دی سلطان کیونکہ نیک شخص تھے انہوں نے اسے اجازت دے دی وہ سلطان کے قریب آیا اور زہر والا خنجر ان کے سینے میں خوم دیا سلطان کے سپائیوں نے مائلس کو قتل کر دیا اور سلطان مراد اول اسے زخم کے باعث شہید ہو گئے سربین روایت میں ہے کہ پرنس لازار کے سپائی نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا لیکن پرنس لازار کے خاندان نے اپنی عزت بنانے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ لازار نے یہ منصوبہ بندی کی تھی حقائق جو بھی ہوں لیکن مائلس کو سربیہ میں ہیرو کے نام سے جانا جاتا ہے اور مختلف شورا نے اس پر نظمیں بھی لکھی ہیں مراد اول آٹھ اگز تیرہ سو نواسی میں شہید ہو گئے سلطان مراد اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے حکمران تھے جو میدان جنگ میں شہید ہوئے سلطان مراد اول سلطنت کے طور پر سلطنت عثمانیہ کی شراخت پیدا کی اور اپنی لیاست میں بہت سے کام کیے اب ہم اس سلطان کی کہانی پیش کریں گے جس کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تھا آپ حیران ہوں گے کہ اسلامی تاریخ کی اس طویل ترین حکمرانی کا خاتمہ صرف چوتھ سلطان پر کیسے ہو گیا عثمان غازی کے وارث اتنے نائل کیسے ہو گئے کہ وہ اپنے بڑوں کے خواب کی تکمیل کو ہی بھول گئے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ تیرہ سو نوازی کی جنگ قصوبوں میں سلطان مراد اول مالوس کے دوخہ دہی کے ساتھ کیسے کیے گئے حملے میں زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہو گئے تھے شہید ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے لشکر کی باعزید کی اطاعت قبول کرنے کی وسیعت کی تھی لہٰذا ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے تخت نشین ہوئے اور سلطنت عثمانیہ کے چوتے سلطان بنے باعزید یلدرم تخت نشین ہو کر اپنے باپ کی لاش کو برسہ میں دفن کر کے اشیائی کوچنگ میں چند روز تک قیام کیا اور ترک کمانو کے فسادات اور سرکشیوں کا علاج کرتا رہا آٹھ مارچ تیرہ سو چون کو اہدرین کے مقام پر پیدا ہونے والا باعزید کے والد سلطان مراد اول اور والدہ گلچیچک خاتون تھی باعزید سلطان کو باعزید یلدرم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ترکی زبان میں یلدرم کا مطلب ہے بجلی اور سلطان باعزید کو یلدرم کا خطاب اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں پر بجلی کی طرح حملہ کرتا تھا باعزید کا پہلا کردار کارٹیا کے گورنر کی حسیت سے تھا جو کہ ایک ایسا شہر تھا جو جرمنیوں سے فتح کیا تھا وہ ایک متاثر کن سپائی تھا جس نے کریمی لینیوں کے خلاف لڑائی میں انتہائی شاندار کارگردری کا مظاہرہ کیا تھا سلطان باعزید اول بڑا بہادر حوصلہ مند فیاض اور اسلامی فتحات کے بارے میں نہایت جذباتی تھا اسی وجہ سے اس نے فوج میں خصوصی توجہ دی اور انزول میں قائم نصرانی حکومت کو نشانہ بنایا جس کی وجہ سے ایک سال کے قلیل عرصے میں یہ تمام علاقہ سلطنہ تثمانیہ کا حصہ بن گئے اقتدار سنبھالنے کے فوراں بعد باعزید کے چھوٹے بھائی یعقوب بن مراد نے اس کے خلاف بغاوت کی مگر سلطان باعزید بہ آسانی اس پر قابو پا لیا انہوں نے سربیہ کے شہنشاہ کی شہزادی سے شادی کر لی اور شہنشاہ کو سربیہ کا نیا سربراہ متعین کر دیا اور سربیہ کو کافی حد تک خود مختاری دی اس فتح کے بعد مسیح بیوی کی باعث باعزید کو شراب کی لط لگ گئی تیرہ سو نواسی سے تیرہ سو پچانوے تک اس نے بلگیریہ اور شمالی یونان کو فتح کیا تیرہ سو چورانوے میں باعزید نے دریائے ڈینوپ کو عبور کیا تاکہ والا چیا پر حملہ کیا جا سکے جس پر اس وقت مارچیہ دی ایلڈر کی حکمرانی تھی عثمانی تعداد میں بہت زیادہ تھے لیکن دس اکتوبر تیرہ سو چورانوے کو دل دلی خیتوں پر والا چیا نے زبردست جنگ جیت لی اور باعزید کی فوج کو ڈینوپ سے آگے بڑھنے سے روک دیا تیرہ سو چورانوے میں باعزید نے کسٹنطنیہ کا محاصرہ کیا جو اس وقت بازنطینی سلطنت کا دار الحکومت تھا جس کے رد عمل پر پاپ پونی فیس نے سلیبی جنگ کا اعلان کیا شاہ ہنگری رومی حکمران سگمود کی زیر قیادت اس مسیح اتحاد میں فرانس اور والا چیا بھی شامل تھے دونوں افواج کا ٹکراؤ تیرہ سو چیانوے نیکو پالس کے مقام پر ہوا یہاں باعزید نے عظیم و شان فتح حاصل کی اور اس شاندر فتح نے نہ صرف یورپ کے مسیحوں کی کمر توڑ دی بلکہ باعزید کی شورت کو بھی عروج پہنچا اس فتح کی خوشی میں دار الحکومت برسہ میں عظیم و شان جامعہ مسجد اولو جامعہ قائم کی قسطنطنیہ کا محاصرہ چودہ سو ایک تک جاری رہا جس کے دوران ایک مرتبہ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ بازن تینی حکمران شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اور قریب تھا کہ شاید مسلمان فوج کے ہاتھ آ جاتا کہ باعزید کو مشرقی سردوں پر تیمور لنگ کے حملے کی خبر ملی جس پر اسے وہاں سے محاصرہ اٹھانا پڑا تیمور لنگ تیرہ سو انتر میں کیورسنگ کے تخص پر قبضہ کیا جس کا دار الحکومت سمرگن تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے عالم اسلام تک چھا گیا اور ایران سے لے کر روس تک بہت سے علاقے اس نے فتح کر لیے کہ اس نے فتح کر لیے کچھ تو عیسائیوں نے تیمور لنگ کو شہد ہی کہ وہ باعزید پر حملہ کرے اور کچھ ان دونوں کے درمیان تل خطوط کا تبادلہ ہوا جس نے تیمور کو بھڑکا دیا تیمور نے اپنے خط میں باعزید کو لکھا کہ مجھ پہ یقین کرو تم محض ایک چونٹی ہو ہاتھیوں سے لڑنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل ڈالیں گے کیا آپ ہمارے جیسے جھگڑنے والے شہزادے سے جھگڑا کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے مشروع پر عمل نہیں کرتے تو آپ کو افسوس ہوگا اس وجہ سے باعزید تیش میں آ گیا اور اس نے چیلنج قبول کرتے ہوئے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ وہ تیمور کے دار الحکومت جا کر تیمور کو اس گستاکی کی صدا دے گا اصل بات یہ تھی کہ دونوں اپنی سلطنت کی توسیر چاہتے تھے قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کر کے باعزید لاکھوں سپاہیوں کے حمراہ تیمور لنگ کے مقابلے کے لیے انکارہ پہنچا اگرچہ تیمور کی فوج تعداد میں بہت کم تھی لیکن اس نے ایک ایسی چال چلی جو باعزید کی فوج کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی چال یہ تھی تیمور نے اس علاقے میں پانی کے زخیرے پر قبضہ کر لیا تھا باعزید کی فوج جب قسطنطنیہ سے تھکی ہوئی آ رہی تھی اس کے بہت سے سپاہی پیاس کی وجہ سے مارے گئے انکارہ کی بد قسمت جنگ میں بھی 20 جولائے 1402 کو عثمانی فوج کو شکست ہوئی باعزید نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن اسے پکڑ کر تیمور کے سامنے پیش کر دیا گیا مہررخین نے ان دونوں کی ملاقات کو اس طرح پیش کیا ہے کہ جب تیمور نے باعزید کو دیکھا تو وہ ہس پڑا باعزید نے اس کہکے سے نراز ہو کر تیمور کو بتایا کہ بد قسمتی پر ہسنا غیر معذب ہے جس پر تیمور نے جواب دیا کہ پھر یہ بات واضح ہے کہ قسمت طاقت وسیع آرامی کے قبضے پر منحصر نہیں ہے بعض مہررخین بتاتے ہیں تیمور جہاں بھی جاتا تھا تو باعزید کو ایک پنجرے میں قید کر کے لے جاتا تھا اور کئی طرح کی زلط کا نشانہ بناتا تھا رات کے کھانے میں اسے کھانے کی میز کے نیچے رکھ دیا جاتا جہاں ہڈیاں اس پر پھینک دی جاتی تھی ابن عرب شاہ نے لکھا ہے باعزید کا دل ٹوٹ گیا جب انہوں نے دیکھا اس کی بیوی اور لونڈی زیافت میں خدمت کر رہے ہیں باعزید کی موت کے مختلف ورجن بھی موجود ہیں ان میں سے ایک باعزید کی خودکشی کا ذکر کیا اور بعض میں ہے انہوں نے خود زہر کھا کے خودکشی کر لی ایک ایسا قصہ بھی موجود ہے جب تیمور کے حکم پر باعزید کو زہر دیا گیا اس کو غیر امکان سمجھا جاتا ہے لیکن تیمور کے اپنے دربار کے مورنخین نے لکھا ہے باعزید کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اور تیمور نے اس کی موت پر بھی ماتم کیا مغرب کے نصرانی حکومت نے تیمور لنگ کی کامیابی سے بہت خوش ہوئے اور اسلام کے دشمنوں نے تیمور کو مبارک بات کے پیغامات بھیجے باعزید کی شکست کے بعد تیمور نے ازنک بروسہ اور کئی شہروں اور کلوں پر قبضہ کیا اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور ازمیر کو بھی عیسائی بادشاہ کے قبضے سے چھڑا لیا دراصل عالم اسلام اس وقت تیمور کو لانتن کر رہا تھا کہ اس نے یورپ کی طرف بڑھتی ہوئی باعزید کی فوج کو تباہ کر دیا ہے تو ایسے وقت میں تیمور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور سلیبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ بھی یورپ کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے باعزید کا ایک بیٹا مصطوی سیل بھی اس کے ساتھ گرفتار ہوا اور چودہ سو پانچ تک سمرکن میں قید رہا لیکن باعزید کے چار بیٹے سلمان سیل بھی عیسیٰ سیل بھی محمد سیل بھی اور موسیٰ سیل بھی میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور بعد ازا سلطنت اسمانیہ پر قبضے کے لیے آپس میں خانہ جنگی کا آغاز کیا جو تقریباً دس برس تک جاری رہا باعزید کا بڑا بیٹا سلمان سیل بھی ایڈریا پہنچا اور اعلان کر دیا کہ وہ یہاں کا فرما رواہ ہے عیسیٰ روس پہنچا اور وہاں کے لوگوں کے سامنے اپنے باپ کے جانشی ہونے کا اعلان کر دیا جبکہ محمد جو ان سب میں سے چھوٹا تھا آمسیہ چلا گیا یہ تینوں بھائی سلطنت کے مختلف حصوں کے لیے لڑنے لگے اس عرصے کو آٹومن سیول وار کہا جاتا ہے بعض مہرخین کے مطابق اس میں بھی تیمور کا ہاتھ تھا جس نے مختلف طریقوں سے عثمانی شہزادوں کو لڑائے رکھا دولت عثمانیہ کی تاریخ میں یہ مرلہ ابتالہ اور مرلہ آزمائش تھا جو قسطنطنیہ فتح سے پہلے ضروری تھا یہ قانون علائی ہے کہ وہ کسی قوم کو غلبہ اور اقتدار حاصل نہیں کرتا جب تک اسے مرلہ ابتالہ اور مرلہ آزمائش میں مختلف مرائل سے نہ گزرنا پڑے ناظرین اب ہم اس عظیم شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے ٹکڑوں میں بٹی عظیم و شان سلطنت کو پھر سے متحد کر دیا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انکارہ کے جنگ میں شکست کے بعد باجزید اول کو تہمور نے پنجنے میں قید کر لیا تھا اور افسوس کی بات یہ تھی کہ اسی باجزید کے بیٹے بچی کوچی سلطنت پر قبضہ جمانے کے لیے دس سال تک آپس میں لڑتے رہے مگر پھر وہ شخص نظر عام آیا جس نے خانہ جنگی کا خاتمہ کیا اور ایک مرتبہ پھر اس عظیم و شان سلطنت کو پیرو پر کھڑا کیا اس شخص کا نام سلطان محمد اول تھا اور تاریخ اسے محمد چلبی کے نام سے یاد کرتی ہے ناظرین تیرہ سو نواسی یا بعض روایت کے مطابق تیرہ سو ستاسی میں برسہ کے شہر میں پیدا ہونے والا سلطان محمد اول کے والد باجزید اول اور والدہ دولت خاتون تھی درمیانہ قد گول چہرہ سفید رنگت سرخ گال طاقتور جسم اور بلا کی پھرتی رکھنے والا سلطان محمد اول کو اللہ نے کمال کی شجاعت اور بہادری سے نوازا تھا وہ بہت اچھے پہلوان تھے اور ان کی جسمانی طاقت کا یہ آلن تھا کہ کئی کمانوں کی تانتوں کو یک وقت کھینچ لیتے تھے اپنے دور حکومت میں چوبیس جنگوں میں شریک ہوئے اور چالیس کے قریب زخم کھائے تیمور کے ہاتھ و شکست کے بعد سلطانت اسمانیہ ایک مشکل دور میں داخل ہو گئی تھی اگلے بیس برس تک سلطانت اسمانیہ کو خانہ جنگی کی وجہ سے شدید تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا ڈاکٹر اکنجے لکھتے ہیں بایزید کے چاروں بیٹے اپنے اپنے ہنر حامی رکھتے تھے اور وہ برسوں تک آپس میں لڑتے رہے خانہ جنگی کے آخر میں سلطان کا سب سے چھوٹا بیٹا محمد اول اپنے بھائیوں کو شکست دے کر چودہ سو تیرہ میں سلطنت اسمانیہ کا واحد وارث بنا سلطان محمد اول کو سلطنت اسمانیہ کو اپنے والی سلطان بایزید کے دور میں جو حدود تھی ان کو بحال کرنے کے لیے کئی سالوں تک جد و جہد کرنا پڑی کیرولائن فنکل لکھتی ہیں چودہ سو سولہ میں شاروخ نے سلطان محمد اول کو خاتل لکھا اور اپنے بھائیوں کی حلاق کرنے پر احتجاج کیا تو اسمانیہ سلطان کا جواب تھا کہ ایک ملک میں دو باشے نہیں رہ سکتے ہمارے دشمن جنہوں نے ہمیں گیرا ہوا ہے وہ ہر وقت ہمارے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں سلطان محمد اول نے اپنی ذہانہ سے خانہ جنگی کو قابو کیا اور ایک ایک کر کے اپنے تمام بھائیوں پر غلبہ حاصل کر کے وہ سلطنت اسمانیہ کے وائد حکمران بن گئے انہوں نے اپنے آٹھ سالہ دور میں سلطنت اسمانیہ کو نئی بنیادوں پر استوار کیا اور اس کے ستونوں کو مضبوط کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی ان کی حکومت کا زیادہ تر حصہ انہی کام میں گزرا اور اس لئے بعض مورخین ان کو سلطنت اسمانیہ کا دوسرا بانک قرار دیتے ہیں سلطان محمد اول کو جو دوسروں سلطین سے ممتاز کرتی ہیں آپ کی فہم و فراست اور برداشت جس شخص نے قانون شکنی کی اور سلطان کی اطاعت سے انکار کیا تو سلطان نے اس کے معاملے میں برداشت سے کام لیا کرمان کے علاقے کے امیر نے خود مختاری کا اعلان کیا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا قرآن کی قسم کھانے سے سلطان نے اسے ماف کر دیا اور پھر قسم توڑ کر ہمارا بغاوت ہوا اور موہ کی کھائی تو دوبارہ سلطان کے سامنے پیش ہوا لیکن سلطان نے مافی مانگنے پر اسے دوبارہ ماف کر دیا سلطان محمد اول کی پالیسی کا مقصد سلطنت کی تعمیر نو اور داخلی طور پر اسے مضبوط کرنا تھا اس لیے جب کلٹ بالی کے مقام پر مقابلے میں جب سلطان کو شکست ہوئی تو انہوں نے بحرِ اسود کے ساحل بلیک سی شہر کسٹنطنیہ کے امیر کو واپس کر دیے اس کے ساتھ ساتھ ایک مہائدہ کر لیا اور تمام فطروں کا خاتمہ کر دیا ایشیا اور یورپ کی بغاوتوں کو سر کیا اور ایشیا کی بعض امارتوں کو اطاعت پر مجبور کیا جن کو تعمور نے بغاوت پر اکسایا تھا یہ امارات دوبارہ عثمانی سلطنت کی اطاعت اور دوستی کا دب بھرنے لگی سلطان محمد کے زمانے میں شیخ بدر الدین محمود نامی ایک شخص ظاہر ہوا جس نے مسلم علماء کا روپ دھار رکھا تھا وہ سلطان محمد کے بھائی موسیٰ کے لشکر میں تھا اور دور کے دولت عثمانیہ کے ساب سے بڑے منصب قاضی الاسکر پر قاویز ہوا موسیٰ بھائیزید نے اسے اپنا مقبر خاص بنا لیا اور یوں وہ لوگوں کی عقیدت کا مرکز بن گیا موسیٰ جب اپنے بھائی محمد کے ہاتھوں قتل ہوا تو بدر الدین ترکی کے شہر ازنک میں مبہوس ہو گیا یہاں بدر الدین نے لوگوں کو اپنے غلط اور فاسق مذہب کی طرف دعوت دینب شروع کر دی اس کا یہ باطل مذہب کافی حد تک پھیل گیا اور اس نے اپنے پیروکار بھی بہت زیادہ بنا لیے اس کے پیرے کاروں میں ایک شخص مشہور ہوا جسے ایک کلیجہ کہا جاتا ہے حتیٰ کہ اس باطل عقیدے کی بات سلطان محمد اول تک پہنچی تو سلطان نے اپنا ایک لشکر اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا لیکن اس لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد سلطان نے اپنا وزیر خاص با یزید پاشا کی سر کردی میں ایک اور لشکر روانہ کیا جس نے پیر کلیجہ سے جنگ کی اور اسے شکست دی لیکن شیخ بدر الدین اپنی گمراہی پر قائم رہا وہ گمان کرتا تھا کہ وہ اس علاقے پر غلبہ حاصل کر لے گا رومانیہ کے امیر علی خلاق نے اس خارجی کی مدد کی لیکن سلطان محمد نے اس دشمن اسلام کا تاقب جاری رکھا ڈیلی اور ارمان کے علاقے میں چلا گیا جو آج کل بلگیریہ میں ہے یہاں اسے یورپ کی امداد پہنچنے لگی اور سلطان محمد کے خلاف بغاوت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا سلطان محمد اول بڑے بہادر اور محتاج شخص تھے وہ ہر کام کو پوری احتیاط اور سوچ سمجھ کر سر انجام دیتے تھے اس لیے بدر الدین اور اس کے ہواکاریوں کے خلاف انہوں نے کسی دوسری شخص کو گائے بنانے کی بجائے خود ہتیار سجا کر میدان میں اترنا گوارہ سمجھا سلطان کے مقبروں نے پوری کوشش کی اور باقیوں کی صفوں میں گھس کر اہم معلومات حاصل کر لی جس کی وجہ سے باقیوں کو بترین شکست ہوئی بدر الدین کو جب سلطان محمد کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اسے پوچھا کیا وجہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ زرد پڑ چکا ہے بدر الدین نے کہا اے میرے آقا سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے سلطنت کے علماء نے بدر الدین سے ازادانہ مناصرہ کیا اور اسے قانون کے مطابق سزائے موت کا حکم سنایا گیا سلطان محمد اول شیر و عدب اور فانون لطیفہ کے بھی قدردان تھے یہ پہلے سلطان تھے جنہوں نے امیر مکہ کی خدمت میں سالانہ حدیہ بھیجا جس کو آل سیرہ کہا جاتا ہے دراصل یہ ایک مقصود رقم تھی جو امیر مکہ کو بھیجی جاتی تھی تاکہ وہ اس رقم کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے فقرہ اور مساکین میں تقسیم کریں عثمانی سلطنت محمد اول کو بہت پسند کرتے تھے اور انہیں پہلوان کا نام دیتے تھے اور اس کے علاوہ اس کے منفرز شخصیت اور عظیم کارنامے تھے کارنامے تھے ہماری ویڈیو کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہر نئے آنے والے عثمانی حکمران اپنے جد امجد عثمان غازی کے خواب کو پورا کرنا چاہتے تھے اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی بھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوستان دنیا کو فتح کرنے والے لشکر کے بارے میں گئی تھی عثمان غازی سے لے کر سلطان مراد ثانی تک سب نے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اپنی بہت سی کوشش کی مگر یہ سعادت جس شخص کے نصیب میں تھی اس کا نام ہے سلطان محمد ثانی جو تاریخ میں سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہوا اور آج ہم انہی سلطان محمد فاتح کی کہانی سنانے والے ہیں تیس مارچ چودہ سو بتیس کو ایڈرانہ کے مقام پر پیدا ہونے والا سلطان محمد فاتح کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہما خاتون تھی سلطان محمد بچپن سے ہی بہت زہین جنگ جو اور مینٹی بھی تھے وہ جب گیارہ سال کے ہوئے تو سلطان مراد نے انہیں اماسیہ ریاست میں گورنر کی حیثیت سے بھیج دیا تاکہ وہ وہاں حکومت چلانے کا تجربہ حاصل کر سکے سلطان نے وہاں محمد کی تربیت کے لیے بہترین اسازہ کو بھیجا محمد ثانی نے وہاں مذہب اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی جنگی تربیت بھی حاصل کی اگست 1444 کو سلطان مراد نے اپنے بیٹے کو واپس بلائیا اور طاقت اس کے حوالے کر دیا اور خود بکیہ زندگی عبادت میں گزارنے کا سوچا چنانچہ کم سن محمد جب سلطان بنے تو اس وقت ان کی عمر بارہ سال تھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ عیسائی فوجے متحد ہو کر سلطنت اسمانیہ پر چڑھ دوڑی اس وقت ورنہ کی جنگ کے خدشات نظر آ رہے تھے چنانچہ سلطان محمد نے اپنے والد کو خاتل لکھا کہ آئیں اور فوج کی کمان سمالیں لیکن سلطان مراد نے انکار کر دیا اور عبادت کی زندگی کو ترجیح دی سلطان محمد نے سلطان مراد کو دوبارہ خاتل لکھا اور اس میں تحریر کیا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیں اپنی فوج کی قیادت کریں اور اگر میں سلطان ہوں تو آپ کو حکم دیتا ہوں آئیں اور میری فوج کی قیادت سمالیں سلطان مراد واپس آئے اور چودہ سو چوالیس کے آخر میں ہونے والی جنگ ورنہ میں عثمانی افوار کی قیادت کی انہوں نے اپنے بیٹے کو سلطان کے طور پر ایڈرن میں ہی چھوڑا اور خود جنگ میں مصروف رہے اس جنگ میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی ستمبر چودہ سو چیالیس کو سلطان نے خود دوبارہ اقتدار سمالا کیونکہ چند وزیر اس بچے کی حکومت سے خوش نہیں تھے اور سلطان محمد کو دوبارہ اماسیہ بھیج دیا گیا تین فروری چودہ سو اکاون کو سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد ان کے نصب کے مطابق سلطان محمد نے دوبارہ تک تو تاج کو سمالا اور سلطان عثمانیہ کے حکمران بن گئے اس وقت ان کی عمر صرف انیس سال تھی لیکن آپ کا حکومت چلانے کیلئے کافی تجربہ کار ہو چکے تھے عثمانی سلطان کے چوتھے سلطان سلطان بایزید یلدرم کا ایک پوتا شہزادہ اور خان قسطنطنیہ میں قید تھا اور اس قید کے بدلے عثمانیہ کو ہر ماہ رکم بھیجوانا پڑتی تھی قسطنطنیہ یعنی استمبول اس وقت ایک اہم شہر بن چکا تھا جو بازن تینی عیسائی کے قبضے میں تھا جب سلطان محمد کی حکومت آئی تو اس کا حکمران قسطنطن تھا جب سلطان محمد تقس نشین ہوئے تو قسطنطن نے یہ رکم بڑھانے کا مطالبہ کر دیا اور مطالبہ پورا نا کرنے کی صورت میں شہزادہ اور خان کو سلطان محمد کے مقابل لانے کی دھمکی دی قسطنطن سمجھ رہا تھا کہ سلطان محمد اب ویسا ہی ناتجربہ کار ہے جیسے چند سال پہلے تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ان چند سالوں میں سلطان محمد کی سلائیتیں کس قدر بڑھ چکی ہیں اور پہلے ہی سلطان محمد کا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا ارادہ تھا چنانچہ ان کے وزیر خلیج پارشاہ نے قسطنطنیہ کو ایک خط لکھا جس میں تحریر کیا گیا کہ تمہارا یہ احمقانہ مطالبہ تمہارے قسطنطنیہ ہمارے سلطان کے ہاتھوں میں دے کر رہے گا یورب میں اور خان کے سلطان ہونے کا اعلان کروانا چاہیے ہنگری کو اپنی مدد کے لئے بلا کر جلد تمہیں بازنطنی سلطنت کا خاتمہ نظر آئے گا قسطنطنیہ نہایت ایک اہم شہر تھا یوں سمجھ لیجئے اگر مسلمان کو یورب میں فتوحات کرنی تھی تو قسطنطنیہ اس کا دروازہ تھا لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل تھا کیونکہ اس شہر کی فسطیں بے حد مضبوط تھی اور اس کے ایک طرف خوشکی اور باقی اطراف سمندر تھا جس کی وجہ سے اس شہر کو فتح کرنا بے حد مشکل تھا بے شمار لشکہ رائے اور اس شہر کی دیواروں سے ٹکرار ٹکرار کر واپس چلے گئے جس کی وجہ سے قسطنطنیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ شہر فتح ہی نہیں ہو سکتا سلطان محمد نے تاکسنشی ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی کیونکہ یہ ان کا مقدد حیات بن چگا تھا اس لئے سلطان محمد نے پہلے تمام دشمنوں سے خطرہ ختم کیا وہ ایسے کہ انہوں نے امین کرمانیہ سے صلح کر لی چند بغاوتیں تھی ان کو ختم کیا یوں سلطان کو اطمران ہو گیا کہ وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکتے ہیں سب سے پہلا کام سلطان محمد نے یہ کیا کہ قسطنطنیہ سے پانچ میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کرانا شروع کر دیا اس قلعہ کی تعمیر کے دوران ترکوں کی کئی چھوٹی لڑائیاں قسطنطن کی سپاہیوں سے رہیں لیکن یہ قلعہ پھر بھی تعمیر ہوتا رہا یہ قلعہ 1452 کے موسم سرمہ سے پہلے ہی تیار ہو گیا بوس فورس اب عثمانیوں کے قبضے میں تھا اور کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا اب سلطان نے باقی تیاریوں پر توجہ دی ادرنا میں سلطان محمد نے ڈیڑھ لاکھ فوج اکٹی کی لیکن صرف فوج کی تعداد اس شہر کو فاصل نہیں کر سکتی تھی چند مزید انتظام بھی ضروری تھے یہ شہر مسلس نومہ تھا جس کے دو اطراف سمندر تھا یعنی زمینی افواج ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھی لیکن یہ حصہ کافی مضبوط تھا اور تین دیواریں اس حصے کی حفاظت کرتی تھی اندرونی دو دیواریں اگرچہ مضبوط تھی ہر دیوار کا درمیانی فاصلہ ساٹھ فٹ کا تھا دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان سو فٹ خندق بھی موجود تھی قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر توپ سے گولہ باری کی جائیں توپوں کا استعمال اس وقت ترک کر رہے تھے لیکن سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکام قرار دے دیا اور نئی عظیم و شان توپے بنوائی اربن نامی ایک عیسائی انجینئر اس وقت بازن تینی ملازمت چھوڑ کر سلطان محمد کے پاس آ گیا تھا اس نے ایک بڑی شاندار توپ بنا کر دی جس کے گولے کا قدر دھائی فٹ تھا اس کے علاوہ اس نے چھوٹی توپیں بنا دی جو تیزی سے گولہ برسا سکتی تھی اس کے علاوہ سلطان محمد نے ایک سو اسی جہازیوں کا بیڑا بھی تیار کروایا جو پانی والے حصے سے شہر پر حملہ آور ہو سکے گا حاصرے کی تیاریوں میں پیش پیش رہے قسطنطنیہ کا حکمران قسطنطین بھی یہ جان چکا تھا کہ نوجوان محمد نے اس شہر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے لہٰذا اس نے بھی شہر کی دفاع کی تیاریاں شروع کر دی اس نے دیواریوں کی مرمت کرنا شروع کر دی اس نے پورپین حکمرانوں کو اپنی مدد کے لیے خط لکھا لیکن یونانی پادریوں کی مداخلت سے اسے زیادہ مدد نصیب نہ نہ ہو سکی اور سات سو منتخب سپائیوں کے حمراہ قسطنطین کی مدد کو پہنچا یہ شخص بہت بہادر تھا حملے کے دوران بہت بے جگری سے لڑا کہ سلطان محمد نے خود اس کی تعریف کی بہرحال مغربی یورپ سے تھوڑی بہت مدد قسطنطنیہ پہنچی البتہ یونان سے تین ہزار فوجی اس کی مدد کو پہنچے چھ اپریل چودہ سو تریپن کو سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا قسطنطنیہ کے شہریوں نے ہمیشہ کی طرح گولڈن ہون کے دہانے پر زنجیت چڑھا دی اور پانی میں مسالہ ڈال کر سمندر کو آگ لگا دی عثمانی لشکر دیوار پر چڑھتی رہی اور چڑھنے پر بھرپور کوشش کی دروازہ توڑنے کی بھی بہت کوشش کی جس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان فوجی شہید ہو گئے وقفے وقفے سے توپوں سے گولہ باری بھی ہوتی رہی بڑی فوج کے تمام حملے ابھی تک بے سود جا رہے تھے ادھر ایک بہری جنگ بھی پیش آ گئی پانچ جہاد جو قسطنطنیہ کی مدد کو پہنچ رہے تھے عثمانیوں نے ان کا راستہ روک لیا لیکن وہ جہاد عثمانی بیڑوں سے بہت بڑے تھے انہوں نے گولہ باری کی جسے عثمانی بیڑوں میں کھلبلی مچ گئی اور اس طرح ان جہادوں کو راستہ مل گیا سلطان محمد سائل سے اس مناظر کو دیکھ رہے تھے ان سے یہ برداشت نہ ہوا انہوں نے بے اختیار اپنا گھڑا پانی میں ڈال دیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی قسطنطنیہ والوں کو مدد پہنچ گئی لیکن یہ آخری مدد تھی اس کے بعد مسلمانوں نے مدد پہنچنے ہی نہیں دی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر مسلمان فوج بے سود ہونے لگی ان کے حوصلے بھی پست ہونے لگے لیکن سلطان نے تو جیسے اس شہر کو فتح کرنے کی قسم کھا رکھی تھی انہوں نے دوبارہ سے اپنی فوج کا حوصلہ بلند کیا اور ایک نئی روح پھونگ دی سلطان کے ساتھ اسی ہزار فوجی تھے انہوں نے فوجیوں کو حکم دیا کہ قسطنطنیہ کے سالی علاقے پر اترے پہاڑوں پر چڑھ کر جنگل کھاٹے پہاڑ کے ڈالانوں پر تختے لگائے اور ان تختوں پر جانوینوں کی چرب بھی ملے اور جب یہ کام مکمل ہو جائے تو واپس آ کر سلطان کو اطلاع دیں قسطنطنیہ سات پہاڑوں پر پھیلا ہوا تھا اور چودہ سو تریپن تک صرف یورپی پہاڑی تک محدود تھا جبکہ ایشیای پہاڑوں نے اس وقت گہرے جنگلوں کا لباس پہن رکھا تھا لہذا سلطان کے حکم پر جنگل کو کٹا گیا درختوں کے تنے کٹ کر تختے بنائے گئے اور یہ تختے پہاڑ کی چوٹی تک نصف کر دئیے گئے سلطان نے مشاہدہ کیا اور یہ تختے پہاڑ کی دوسری طرف گولڈن ہان کی اس طرف لگانے کا حکم دے دیا تاہم اس حکم کی تعمیل بھی ہوئی سلطان نے تختو پر جانوروں کی چربی لگوائی اور اس کے بعد حکم دیا کہ بحری جہاز کو پہاڑ کی دوسری طرف رسول سے کھینچ کر لائے جائے ان جہازوں کو پہاڑ کی دوسری جانم لاکر سمندر میں اتار دیا جائے اور یہ کام صرف ایک دن میں مکمل ہونا چاہیے سلطان کے اس عجیب و غریب حکم کی بھی تعمیل ہوئی کسٹنٹنیا کے شہری مزے میں سوتے رہے اور عثمانی اپنے جہاز پہاڑ پر چڑھا کر گولڈن ہان میں اتارتی رہی اگلی صوبہ کسٹنٹنیا کی عوام کی آنکھ پھلی تو وہ گولڈن ہان میں عثمانیوں کے جہاز دیکھ کر حیران رہ گئے یہ سلطان محمد فادے کے عظم کی جادوگری تھی اور یہ جادوگری نہ صرف کسٹنٹنیا کو فتح کا باعث بنی بلکہ اس نے اسلامی سلطنت آسٹریہ کی دیواروں تک پھیلا دی محاصلہ کسٹنٹنیا میں کامیابی حاصل کر کے سلطان نے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ کر دیا اس فتح کے بعد سلطنت موریہ کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی آخری نشانی بھی چودہ سو کاسٹ میں ختم کر دی فتح کسٹنٹنیا کے بعد سلطنت عثمانیہ کو دنیا بھر میں شاندار عزت اور عظمت اتا ہوئی اور عثمانی پہلی بار ایک قوت بن کر ابرے کسٹنٹنیا کی فتح کے بعد سلطان محمد ثانی کو اپنی توجہ آناتولیہ پر مرکوز کرنے کی ملحد دی محمد ثانی آناتولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمالی مشرقی آناتولیہ کی مسیح سلطنت ترباسون کا خاتمہ کر کے اشیائی کوچک کو ایک سیاسی وعدت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا لیکن آناتولیہ کو مکمل فتح کرنے کی صورت میں ہی وہ یورپ میں مزید فتحات حاصل کر سکتا تھا آناتولیہ اور کسٹنٹنیا کی فتحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد سلطان محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی وہ سابق رومی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتے تھے جس کے لئے انہوں نے چودہ سو اسی میں اٹلی پر حملہ کر دیا جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے سات سو اکاون کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجی کرنا تھا اور پہلے مرلے میں انہوں نے چودہ سو اسی میں اورڈرانٹو فتح کر لیا لیکن چودہ سو ترتالیس اور چودہ سو اٹسٹھ کے بعد چودہ سو اسی میں تیسری مرتبہ البانیا میں سکندر بے کی بغاوت نے افواج کے راستے کو منتقہ کر دیا دوسری طرف سلطان محمد بلگان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا اور مشرق میں بلگرات تک پہنچ گیا جہاں چودہ سو چھپن میں بلگرات کا محاصرہ کیا لیکن جانٹ کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا چودہ سو بچتر میں عثمانیوں کو جنگ نیسیلوی میں مال دوہ کے استاد آزم کے ہاتھوں شکست ہوئی ان چند شکستوں کے باوجود سلطان محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہوا سلطان محمد ثانی کے دور روہ داری اور برداشت کا دور سمجھا جاتا ہے جس میں انہوں نے بازن تینیے کے ساتھ نیک سلوک کیا جو دوسروں کے لیے حیران کن تھا محمد ثانی کے دور میں حکومت کے سلطنت کے مسیحوں اور یہودیوں کے ساتھ مثالی سلوک کیا جاتا تھا اور انہیں ہر قسم کی خودمختاری حاصل تھی سلطان محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں تھے بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شورت رکھتے تھے انہوں نے پہلی مرتبہ سلطنت اسمانیہ کے لیے بقاعدہ قوانین مرتب کیے سلطان محمد عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کے بھی بہت شکین تھے انہوں نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے مصوروں اور یونانی دانشوروں کو اپنے دربار کا حصہ بنا لیا اور مسلمان سائنس دان اور ہنر مند بھی ان کے دربار سے بہت خوش تھے اسلام کا یہ بدل و جلیل مائی 1481 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا سلطان محمد فاتح نے اسطنبول کو فتح کے بعد شہر میں عظیم چالیس مساجد بنوائیں انہوں نے حضرت عیوب انساری کے مزار کے ساتھ سلطان عیوب کے نام سے ایک انتہائی خوبصورت مسجد بنوائی سلطان محمد فاتح کی کامیابی سے قبل آیا صوفیہ اسطنبول شہر کی خوبصورت ترین امارت تھی یہ یورپ کے عظیم ترین چرچ تھا تعمیراتی میار خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی سلطان فاتح نے اس امارت کو بھی اسطنبول کی فتح کی طرح چیلنج بنا لیا چنانچہ اس نے اسطنبول میں آیا صوفیہ کی طرح پر مساجد بنوانا شروع کر دی یہ مساجد آیا صوفیہ کی طرح زمین سے دس سے بارہ فٹ بلند بنائی گئی اور ان کے ساتھ منار آیا صوفیہ کی طرح چمکیلے اور نوکدار تھے ان کے گمت بھی آیا صوفیہ کی طرح وسیع اور حیران کن حد تک اونچے تھے اور ان کے اندر بھی آیا صوفیہ کی طرح رنگین شیشے لگے ہوئے تھے اور انتہائی بلندی پر اندر کی طرف گیلران بھی موجود تھی یہ آیا صوفیہ کی پرش شکور مگر محبت اور عقیدت میں چھپی ہوئی امارت تھی سلطان محمد فاتح نے اس شہر میں ایک اپنے نام سے مسجد بنوائی جس کی تعمیر 1463 میں شروع ہوئی اور 1470 میں مکمل ہوئی یہ مسجد سلطان فاتح مسجد کہلاتی ہے سلطان فاتح کا مزار بھی اسی مسجد کے پہلوں میں ہے سلطان کے مزار کے ساتھ ان کے خاندان اور دوستوں کا چھوٹا سا سا سترہ قبرستان بھی موجود ہے یہ مسجد تعمیراتی شاہکار ہے یہ مسجد آپ کو دو حصوں میں دکھائی دیتی ہے اور آپ کی نظر یوں ہی اس کے نچلے گمبد اور سلیٹی مناروں پر پڑتی ہے یہ مسجد آپ کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے اور آپ یوں ہی اس مسجد میں قدم رکھتے ہیں تو آپ مسجد سلطان فاتح کی شکوے میں گم ہو جاتے ہیں یہ مسجد اقیدت اور محبت کی عظیم تحریر ہے جسے سلطان فاتح انچاس سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے استمبول کی سنہری سرزمین پر لکھ گئے تھے یہ مسجد روایت بھی تھی جو سلطان فاتح کے بعد آنے والے زیادہ تر ترک حکمرانوں نے اس روایت پر عمل کیا یہ اپنی زندگی اور مزار کی جگہ خود منتخب کرتے تھے اس جگہ کے ساتھ سلطان فاتح جیسی مسجد بنواتے تھے فوت ہوتے تھے اور اس مسجد کے پہلوں میں دفن ہو جاتے تھے ان مساجد کے صدقے ان کے مزار آج بھی قائم ہیں اور لوگ تین چار سو سال بعد بھی ان کے مزار پر فاتح دینے آتے ہیں سلطانوں کے بعد شاہی خاندانوں نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق استمبول میں مساجد تعمیر کروائی یہ مسجد بھی آیہ صوفیہ دور مسجد سلطان فاتح کی طرز پر تعمیر ہوئی یہ مساجد تعمیراتی شاہکار ہیں اور دیکھنے کے بھی لائک ہیں دوستو ہم نے آغاز محاصرہ کسٹنطنیہ سے لے کر جہاں پہ کسٹنطنیہ شہر فتح ہوا اور سلطنت عثمانیہ کے تمام حکمرانوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے میز باند زبیر بلوچ کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے سپریڈ انفو ناظرین تاریخ میں ایسے کئی بادشاہوں کا ذکر ہے جو اپنی مرضی سے تاک سے اترے اور شاند شوکت کی زندگی سے ناتا توڑ کر غیر آباد علاقے چلے گئے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو واپس آئے مگر کوئی ایسا بات سے نہیں خزرا جس نے دو مرتبہ تخت و تاج کو خیر آباد کہا ہو سوائے مراد آباد ثانی کی اور آج ہم انہی سلطان مراد آباد ثانی کی کہانی بتائیں گے سولہ جون چودہ سو چار کو اماسیہ میں پیدا ہونے والا سلطان مراد ثانی اپنے والد سلطان محمد اول کی وفات کے بعد چار جون سولہ سو اکیس کو تخت نشین ہوئے اس وقت ان کی عمر سترہ برس تھی لیکن اس کے باوجود وہ ایک عظیم فرمر روا ثابت ہوئے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے بڑے شائع تھے اور دولت اسلام کو یورم میں پھیلانے میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے وہ اپنی ریایہ میں تقویہ عدل و انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے بڑی شورت رکھتے تھے اس نوجوان سلطان کے تخت نشین ہوتے ہی بڑی مشکلات اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا کسٹنطنیہ کے عیسائی بادشاہ نے سلطان محمد اول کے فوت ہونے کی خبر سنتے ہی مصطفیٰ نامی اپنے ایک قیدی کو اپنے سامنے بلا کر اسے اس بات کا اقرار نامہ لکھوایا کہ اگر میں سلطنت عثمانیہ کا مالک بن گیا تو بہت سے قلعے اور مضبوط قیسر صوبہ قسطنطنیہ کے سپورت کر دوں گا اور ہمیشہ قیسر کا وفدار رہوں گا اس کے بعد قیسر قسطنطنیہ نے اپنے جہازوں میں اس کے ساتھ ایک فوج سوار کی جو سلطنت عثمانیہ کے یورپی علاقے اترے تاکہ وہ سلطان مراد کے ملک پر قبضہ کرے چونکہ یہ مصطفیٰ اپنے آپ کو سلطان محمد اول کا بھائی اور باعزید یلدرم کا بیٹا بتاتا تھا لہذا بہت سے عثمانی سپائی اس سے آمیلے جس سے اس کی طاقت بہت بڑھ گئی اس نے شہر پہ شہر فتح کرنا شروع کر دیئے سلطان مراد نے جو فوج اس کا مقابلہ